میں انیب بھائی سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور احمد جعوی صاحب کی اختصر ان کے تعرف کے حوالے سے اور جس کلام کے طلوع اسلام کے جس حصے کے حوالے سے آج احمد جعوی صاحب گفتگو پیش کریں گے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں دریم اقبال صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس پرگرام کی منقل کرنے کی جو غایت ہے اور اس کا آغاز آج ہو رہا ہے سیدی احمد جعویز سے اقبال تصور اقبال اور اقبال کے افکار کو عام کرنا بجائے خود کار خیر ہے ہم سب کے لیے بڑی خوچبختی کی بات اور ایک اور بات جو بہت اچھی مجھے محسوس ہوئی کہ ہم طلوع اسلام جو اقبال کی نظم ہے اس سے آج کے پرگرام کا اس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جعویز صاحب سے بہتر کون شخص ہوگا اور واقعی نظم بھائی نے بڑی اہم بات کہی کہ پاکستان میں اقبالیات کے حوالے سے اگر کسی ایک شخصیت پر نگار ٹکتی ہے تو وہ احمد جعویز ہیں اور اس پر اجماعی امت ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ احمد جعویز صاحب اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں کہ آپ اپنا تعریف ہوا بہار کی ہے جعویز صاحب کے کیا تعریف میں کر رہا ہوں اور کیا ان پر بات کروں لیکن دو تین باتیں میں صرف ارس کرنا چاہتا ہوں نظم کے حوالے سے اور کچھ تشنگی ہے جو اندر رہتی ہے اس حوالے سے تلو اسلام زوال کے بعد مسلمانوں کے عروض کے تعلق سے دیکھا گیا ایک خواب ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے اسی نظم کا مثلا اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اقبال اس وقت لکھ رہے ہیں تو خونِ صد ہزار انجم کے بعد بھی وہ سہر پیدا نہیں ہو سکی میں جعوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ جعوید صاحب اس تعلق سے بھی کچھ فرمائیں جعوید صاحب اس تعلق سے بھی کچھ فرمائیں کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے اقبال فرما رہے ہیں کوئی اسی سال پہلے کس مسلمان کو مسلمان کیا طوفان مغرب نے ہم پچھلے اسی برس کا مطالعہ کریں منحسل امہ جس کے تعلق سے ابھی نظیم بھائی نے بات کی تنظیم واسطی صاحب کا کام بلا شبہ بڑا کام واسطی صاحب کو اللہ سلامت رکھے یہ تو ہمارے لئے یعنی ہمارے ولولوں کو مہمیز کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ عرصہ لندن میں ہم نے بھی کام کیا کچھ ان کے ساتھ ہم نے بھی بڑا واسطی صاحب یاد ہیں وہ سب نشستیں جو کوئی سب وہ کے تعلق سے ہوئیں تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے میرا بلدوہ یہ ہے اور جعوید صاحب کی خدمت میں یہ کہ جعوید صاحب یہ ذرا ہمیں بتائیے کہ اسی برس میں ملحسل امہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے سفر آگے کے جانب کیا ہے وہیں کھڑے ہیں یا نیچے آئے ہیں ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ آج کے حالات و واقعات کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں یعنی آج 29 اگرس 2016 کو امت مسلمہ کہاں ہے کیا ہماری گفتگوں میں کیا ہمارے لہجوں میں کیا ہماری نشست و برخاص میں اہد کا لمس شامل ہے یا بہت سے جو موترزین ہیں اقبال پر جو موترزین ہیں اقبال پر میں ریپیٹ کروں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال صرف خواب دکھاتا ہے اقبال نے جتنی گفتگوں کی اور پھر اس نظم کے حوالے سے ہم جب بات اگر کریں ایک ایک مصر کو اٹھائیں سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا پھر اس سے کام دنیا کی امامت کا تلوہ اسلام کہیں یہ شعر ہے تو کہاں صداقت سے کام لیا گیا کہاں سبق پڑھوایا گیا عدالت کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹھاون اسٹیٹس ہو گئی ہیں او آئی سی کی اقبال پر امت کی بات کر رہے ہیں ایک اقبال تنظیم باستی احمد جاوید تین امت کے نمائیہ نام ہے نا تو امت کی سطح پر کیا ہم سے کوئی بڑا کام ہوا یا اہد کا لمس آیا قرآن اب ہم قرآن قریب پرانے نہیں ہوتا شعریت قریب پرانی نہیں ہوتی اہد کے ساتھ ساتھ چلتی ہے آگے بڑھتی ہے کیا آج ہمارے نوجوان نسل کے اندر یہ خیال جگہ نہیں بناتا جارہا کہ نئی جناب والا افکار اب وہ نہیں رہیں گے جو پہلے چلتے رہے یا جو ہمیں سبق پڑھاتے رہے آج بھی حسن نسار کچھ سوالات اٹھاتے ہیں آج بھی ڈاکٹر مبارک علی کچھ سوالات اٹھاتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر ان بچوں کو جو یہاں بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں لا جواب نہیں کرنا ہے انہیں قائل کرنا ہے انہیں مطمئن کرنا ہے کیا ہم مطمئن کر پائے ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے کہ بلکہ اس کو میں جوڑتا ہوں ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیزرہ لدین کلی ہمارا ایمان ہے تین جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کو رکھ دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا فرد معاشرہ ریاست تینوں کو یگیا بنا دیا اس معاملے کو یا اس کینوز کو بڑا کرنا ہے امت کی سطح پر کیا ہم کر پائے ابھی حج کا معاملہ ہو رہا ہے آنے حج کے دن آ رہے ہیں کیا حج کے اس خوبصورت میں اسے ایونٹ کیا لیے کہہ لیتا ہوں آسانی کے لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں سے کوئی ملایت کی بوا آ رہی ہے اس ایک ایک مناسق ایک ایک اس میں ہم کیا اپنی یگ جائی کی یگ جہتی کی صورت نہیں نکال سکتے کیا ہم یہ بات نہیں بتا سکتے پوری امت کو کہ یہ تواف کیوں کروا رہا ہے اللہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے بن حیث الامہ پاکستان کے بات کر لیں کہ دیکھو تم جہاں ابھی جاؤ گھوم پھر کہ اسی مرکز پر آنا ہے کیا یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ اس بیت اللہ اقبال کہ ہم پازبہ ہیں اس کے یہ پازبہ ہمارا کہ یہاں سے اٹھنے والی ہر آواز کی پیروی ہمیں کرنی ہے ہمیں صحیح مسلسل کرنا ہے ہم کیا یہ اٹھاون او آئی سی کے ممالک یہ سربراہ نے مملکت کیا حض کے موقع پر اس نظم کی روشنی میں طلعہ اسلام کی روشنی میں کھڑے ہو کر یہ بات نہیں کر سکتے کہ آئیے ہم امت کی سطح پر یعنی تہذیبی معاملات معاشقی معاملات معاشی معاملات علمی معاملات عسکری معاملات کیا ان کو یقجہ نہیں کر سکتے حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خوراپات میں کھو گئی ہمیں ایک سوال میں یہ بھی جاگے سے آپ کی خدمت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مغرب سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے مذاہمت والا یا مفاہمت والا آج کا تقاضہ کیا ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں وہاں تک بات نہ پہنچ جائے اقبال ہر دور میں ہمیں امید فراہم کرتا ہے آج ہمیں اقبال کے کلام کو کس انداز سے لینا چاہیے اور ایک چیز ہوتی ہے حکمت عملی دوسری چیز ہوتی ہے عملی حکمت تو حکمت عملی اور عملی حکمت کے درمیان کوئی ربط ہے تشریف لا رہے ہیں محترم المقام سیدی احمد جاوید ہر قوم میں دو طرح کی بڑی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں ایک وہ جو اس قوم یا تہذیب یا اس نظریے کے آئیڈیا کو محفوظ رکھے یعنی اس نظریے کو آئیڈیا کی سطح پر خالص پن کے ساتھ پیورٹی کے ساتھ اور تاثیر کے ساتھ محفوظ رکھے دوسری شخصیت ہوتی ہے جو ان آئیڈیا کو ایکچوالائز کرے یعنی جو ان نظریات بنیادی غیر متغیر اور مستقل نظریات کو عمل میں لا کر دکھائے تو اگر کسی قوم میں کسی تہذیب میں ایسی دو شخصیت نے ہم اصری کے ساتھ موجود ہوں تو اس تہذیب کی بقع کا سامان ہو جاتا ہے اس کے بنیادی تصورات اپنی صحیح صورت میں بیان ہوتے ہیں محفوظ رہتے ہیں اور اس کے بنیادی مقاصد اس تہذیب کی عملی قوت سے گویا فیل میں آتے ہیں تو اقبال خواب دکھانا خواب میں بڑی چیز کو دکھانا بیداری میں فرش دیکھنے سے بڑا عمل ہے یعنی جو آدمی خواب میں آسمان دکھا دے وہ ان لوگوں سے بڑا ہے جو جن کی بیداری صرف فرش دیکھنے میں سرف ہو جاتی ہے تو اقبال ہماری روایت کی ان چند گنی چنی شخصیات میں سے ہیں یعنی ہماری روایت کا مطلب پاکستانی قوم کی روایت نہیں امت کی روایت امت مسلمہ کی روایت میں ان چند گنے چنے حضرات میں یقیناً اقبال کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے دین کے بنیادی آئیڈیلز کو نہ صرف یہ کہ ذہن کی بہترین صلاحیت وں کے ساتھ محفوظ رکھا بلکہ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا وہ ہے پیشن یعنی نظریہ زیادہ دیر تک ذہن میں خود کو ترو تازہ نہیں رکھ سکتا جب تک اسے جذبے کی کمک نہ حاصل ہو تو اقبال وہ آدمی ہیں ان انتہائی گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دین کے آئیڈیلز کو نہ صرف یہ کہ عقل کی بہترین سرگرمیوں کے حدف کے طور پر محفوظ رکھا بلکہ اسے قلب اور طبیعت کے بہترین احوال اور جذبات کا مہور بنا کر بھی دکھایا تو مطلب اس امت کو نبی علیہ السلام کی رخصت کے بعد سب سے زیادہ ضرورت ایسے ہی قائدین کی تھی ایسے ہی بڑے لوگوں کی تھی جو اس دین کو بدلے بغیر اس کے نظام الاقائد کو ہمارے احساسات جذبات اور تخیلات کا زندہ مرکز بنا کر دکھائیں تو یہ کام مسلم برے صغیر کی تاریخ میں جس شخص نے شاولی اللہ کے بعد حد کمال کو پہنچا کر دکھایا وہ اقبال ہیں تو اب انیق صاحب کے تمام سوالات کا جواب ایک اس کا ایک حصہ تو یہ کہ ہمارے پاس آئیڈیا محفوظ ہے آئیڈیا کا ایکچوالائزر موجود نہیں ہے آئیڈیا کو عمل میں لانے والی قوت یا رہنمائی یا خواہش موجود نہیں ہے تو دوسرا یہ اس سبب یہ ہے امت کے زوال کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے اور دوسری جو امید کی بات ہے اور اس امید کا جو ہماری مایوسیوں کے بہر مردار میں ایک جزیرہ امید ہے اس جزیرہ امید پر سب سے اونچا پرچم اقبال کا ہے تو اس نے ہمیں مایوس ہونے کا ہر اقلی اور عملی حق حاصل ہے ہمارے اندر باہر کے تمام حالات ایسے ہیں جو ہمیں ارزل المخلوقات ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں لیکن مایوسی مدلل ہو جانے کے باوجود مایوسی متحقق ہو جانے کے باوجود کوئی ایک آواز ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے کہ امی ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرو میری بینائی سے اور میرے جذبہ انقلاب سے تو وہ دروازہ وہ جزیرہ اقبال ہیں تو اس میں امید کا پہلو کیا ہے کہ جس تہذیب میں چاہے وہ گراوٹ کی کسی بھی حالت کو پہنچ گئی ہو چاہے وہ زوال کی کسی بھی حد کو کراس کر گئی ہو اگر اس میں صرف ایک چیز موجود ہے بالقوا تو وہ اس پر زوال کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا اسے زوال کی تاریخ فنہ نہیں کر سکتی اور وہ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ اپنے بنیادی اقائد کو ان کی صحیح صورت میں محفوظ رکھے ہوئے ہے اور ان اقائد کے ساتھ اس کی ایک جذباتی وابستگی بھی ہے تو جب تک یہ ہے ہزار بےعملی کے باوجود ہزار ناکامیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں نا امید ہونے کا کوئی حق نہیں ہے تو یہ جو یہ جو اصول بقائے تہذیب ہے یہ ہمارے یہاں اس کا سب سے بڑا سپوکسمن اقبال ہے تو اس اعتبار سے اقبال سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ وہ صرف پاکستان نہیں اس امت کے بہترین آئیڈیلز کو درکار احساس جذبات اور پیشنز پر آم کر سکتے ہیں وہ اس شخص کی قوت تاثیر کا کیا ٹھکانہ جو ہائیسٹ تھاٹ اور ڈیپیسٹ پیشن کو ایک کر دے یہ اقبال کے سوا جدید مسلم تاریخ میں کوئی دوسرا نام نہیں لیا جا سکتا قریب قریب بھی تو اگر ان معنوں میں آپ لوگ اقبال سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو آپ سمجھئے کہ آپ اپنے لیے کار مسیحائی کر رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو موت کے چنگل سے نکالنے کا کام کر رہے ہیں اگر اس وقت آپ اقبال کی سیریس سٹڈی کی طرف مائل ہیں ہم نے اپنی موت کے طرح اپنی موت سے بچنے کے لیے طرح طرح کے معالج جھونڈے طرح طرح کے معالجات کیے لیکن کبھی اقبال کو سنجیدگی سے دیکھنے اور اس سے مناسبت کرنے کی مربوط کوشش نہیں کی پیشنس کے ساتھ سبر کے ساتھ انکسار کے ساتھ اور جتھے بندی کی نحوست سے اوپر اٹھ کر تو اس میں کئی اسباب ہیں اس میں بہت سارے اسباب سئی اس میں ایک سبب جس کو فوری طور پر اقبال سٹیڈی سرکل میں ریجسٹر ہونے والوں کو دور کرنا چاہیے وہ ہے اپنی غبابت اپنی کم ذہنی اپنی کم علمی اپنی کم ذوقی کا علاج کیونکہ اقبال کو کوئی کم ذہن کم ذوق آدمی اقبال سے فائدہ اٹھانے کا پہلا قدم بھی نہیں لے سکتا تو ہم ہم ایک چیز کے عادی ہو گئے ہیں اور خاص طور پر ہماری مذہبی جماعتیں اور ان سے وابستہ لوگ کہ یہ ذہانت میں ترقی علم میں پیش قدمی کو کوئی دینی مطالبہ نہیں سمجھتے تمام دینی مطالبات کا دور جدید میں دار و مدار ہے علمی ترقی پر اگر چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کرسکتا ایک بد ذوق آدمی اللہ کے مظاہر جمال و رحمت کو اپریشییٹ نہیں کرسکتا ایک سیکھنے کی نیت نہ رکھنے والا دس لفظوں کو تھیلی میں رکھے ہوئے مفلس آدمی اس امت کی تقبیر بدل سکنے والے بیانات کا مطالعہ نہیں کرسکتا تو اب چاہے آپ کو ہر سفر پہ دس مرتبہ لغت کھولنی پڑے لیکن یہ کہ آپ کا انتحان یہی ہے کہ آپ اقبال کو اپنی سطح پر لانے کی زد کرنے کی بجائے اقبال کا سامع بننے کی قابلیت پیدا کریں اس کے بغیر اقبال بے تاثیر ہے بے اثر ہے محض ایک سیاسی ٹیبو ہے ایک زوال یافتہ قوم کا کلیشے ہے ٹھیک ہے اگر اقبال سے زندہ تعلق پیدا کرنا یا کسی بھی بڑے آدمی سے تو آپ اس سے یہ نہ کہیے کہ تم اپنی ٹانگیں کٹوا کر میرے ہم قد ہو جاؤ بلکہ یہ کہ خود کوئی سیڑھی لانے کی کوشش کیجئے تاکہ اس کی آواز آپ کی سماعت میں پہنچے تو یہ طلوع اسلام نظم جو ہے یہ جب مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت کرکوں نے یورپ کی اتحادی فوجوں کو شکست دی تو اس فتح کے بعد لکھی گئی ہے اس کی خوشی میں لکھی گئی ہے تو ایک ایسا زمانہ جہاں تمام یعنی اسلام ایک اجتماعی سیاسی اور معاشرتی قوت کے طور پر دنیا کے نقشے سے غائب ہو چکا تھا اسلام کو اپنے اصول ریاست کے ساتھ کسی مسلم ملک میں حکومت حاصل نہیں تھی تو ایک ایسی مغلوبی کے ماحول میں استعمار کی ایک عالم گیر گرفت کو توڑنے کی خوشی میں اقبال نے مصطفی کمال پاشا سے بہت امیدیں بان لی تھی اور وہ ظاہر بڑی خوشی کی بات تھی کہ ترکی کی فوجوں نے اتحادی فوجوں کا جم کے مقابلہ کیا اور ان کو ناکامی سے دوچار کیا تو اقبال میں کیونکہ امت کے تاریخی مستقبل کی طرف بہت زیادہ دلچسپی اور توجہ تھی تو انہوں نے یہ امیدیں باندھ لیں کہ ترکی کی یہ فتح مسلم نشأت عالمی عالمگیر مسلم نشأت سانیہ کا دیوہ چاہے بس اس پسمندر میں رہ کے پڑھیں کہ یہ گویا ہے ایک عالمگیر مسلم نشأت سانیہ کا وہ خاکہ ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ مصطفی کمال کو دے دیا جائے تو وہ عمل میں آ جائے گا لیکن بعد میں مصطفی کمال کی روش دیکھ کر وہ انہوں نے اپنی امیدیں اس سے ہٹھا لیں اور اس کے بارے میں مایوسی کے اشار بھی کہے کہ لا دینی لا تینی کس پیچ میں الجھاتو یہ مخاطب مصطفی کمال پاشا ہے لا دینی لا تینی کس پیچ میں الجھاتو دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب اللہ ہو یا سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا ستارے جن کے نشے من سے ہیں زیادہ قریب یہ سب اس پہ نہ مصطفی نہ رزا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں پھر تنقیق بھی خوب کی تو بارال یہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے اس کا پہلا بند پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی اب آپ ان لفظوں کی معنیوی گہرائی ان لفظوں کے سوٹی حسن ان لفظوں کے تیکنیکی گرینجر سے واقفیت نہ پیدا کرنے پر طلع بیٹھے رہیں گے تو اقبال خاک اثر کرے گا تو اب مطلب اقبال بڑا شاعر ہے اس کی کوئی بات اس کے بڑے شاعر ہونے کی پوزیشن کو جان کر تسلیم کر لینے سے پر اثر ہوتی ہے تو یہاں شاعری کا خانہ خالی شاعری کیا دس لفظوں پہ پورا اظہار و ادراق کھڑا ہوا ہے یعنی نیا لفظ سیکھنے سے چڑھتے ہیں نیا بن کباب خریدنے دوڑتے ہیں نیا لفظ آ جائے تو اس سے دور بھاگتے ہیں تو مطلب ایسے گھٹیا پن کے ماحول میں ہم کسی بڑی بات کے مستحق اور مخاطب ہی نہیں ہیں بلا استثناء کیا وجہ میری نالائقی سے ہے کہ آج دنیا بھر میں یہ مسلمہ ہے کہ مذہبی ذہن سب سے پسمادہ ہوتا ہے آج دنیا بھر میں یہ چیز مسلمہ ہے کہ مذہبی ذہن سب سے زیادہ پسمادہ ہوتا ہے مذہبی قلب سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے یہ میری نالائقی ہے نا تو اور جب تک اپنے آپ کو مطلب جب تک اپنے آپ پر سپاکی کی نظر ڈالنا نہیں سیکھو گے دنیا تو کیا بدلے گی تم خود نہیں بدلو گے ٹھیک ہے نا یہ اب دیکھئے دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی افق سے آفتاب ابرا گیا دور گران خابی تو اب منظر یہ ہے شیر پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس شیر کو تصویر بنا دیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بڑا شاعر ہو اور وہ البرم نہ بنائے یعنی امیج میکنگ کے بغیر بڑی تو کیا اچھی شاعری محال ہے تو اقبال امیجری کے بادشاہ ہیں اقبال شیر آواز ہوتا ہے اقبال کی شاعری جیسے ملکوتی آوازوں کا کارخان ہے شیر تصویر ہوتا ہے اقبال کی شاعری کائنات گیر تصاویر کا البرم اور ارجنگ ہے ارجنگ کے معنی حاضرین میں سے کوئی بتا سکتے ہیں اب یہ میرے والد کے زمانے میں روز مرہ لفظ تھا یعنی ہم نے سیکھی ہوئی زبان بوس کر دی تو اپنی زبان کی تعمیر کیا کریں گے جو تھا اس کا اسراف کر ڈالا تو ارجنگ معنی مصور کا مرق تھا البرم تھا تو اور اقبال کی شاعری بڑے معنی بڑی تصویر بڑی آواز کی شاعری ہے جب تک اس کا ذوق نہیں پیدا ہوگا شاعر یہ کہتا ہے کہ انداز سے اقبال کے پیغام کی قبولیت نہیں پیدا ہوگی اقبال مفہوم کی حد تک محدود رہ کر پرتاثیر نہیں ہے اقبال اس مفہوم کو جو حسن اظہار دیتے ہیں اس حسن اظہار میں ان کی تاثیر ہے ٹھیک ہے نا حسن اظہار کیا ہوتا ہے وہ پتھر پہ کندہ معانی کو زندہ کر دیتا ہے ورنہ تو معانی تو بہت پہلے سے موجود ہے اس کے لیے مجھے اقبال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اقبال کی ضرورت مجھے اس لیے ہے کہ میرے بنیادی حقائق اور معانی کے ساتھ میرے تعلق میں زندگی کی رو دوڑ جائے تو وہ دوڑ نہیں سکتی جب تک آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ اقبال بڑے شاعر ہیں اور یہ نہ بتا سکتے ہوں کہ اقبال بڑے شاعر کیوں ہیں اب آپ خود سو دیجے کہ اقبال کے اقبال کے جھنڈے کے سائے تلے زبردستی بن جانے والے حجوم میں کتنے لوگ ہیں جو یہ بتا سکیں کہ اقبال بڑے شاعر کیوں ہیں اب یہ سب اپنی نالائقیوں کا اضالہ کرنا ہے تو تصویر یہ بنتی ہے کہ مسلم اممت کو استعمار کے اندھیرے نے کھیر رکھا ہے مغرب نے انسانیوں انسانوں میں ایک پاور سٹرکچر تعمیر کر کے ساری دنیا کی تہذیبی اخلاقی دینی بقا کو خطرے میں ڈال دیا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے ماحول میں ترکی والے ایک ایک نئے سورج کی پہلی کرن بن کے اُبھر رہے ہیں یعنی زوال کی رات میں کہ خاتمے پر طلوع ہونے والے پہلے سورج کی کرنوں کے آثار نظر آ رہے ہیں اس پتہ سے کہ دلیل سبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی کہ یہاں دلیل بمانی اشارہ اور ثبوت دونوں دلیل کہتے ہیں پہنچانے والے کو اور دوسرا مطلب ہوتا ہے ثبوت کہتے ہیں کہ جو ستاروں کی جھل ملاہت ہے رات کے آخری سرے پر مسلم تاریخ زوال کے آخری سرے پر جو ستاروں کی مدھم پڑتی ہوئی جھل ملاہت ہے یہ نوید دے رہی ہے کہ اب سورج تلو ہونے والا ہے وہ سورج جس کا افق مسلم امہ بنے گی تو افق سے آفتاب اُبھرا گیا دور گرہ خوابی کہ ترکوں نے مغرب کو انہی کے بنائے ہوئے پاور زون میں شکست دے کر گویا آفتاب ہدایت کو دین کے آفتاب عالم گیری کو اُبھرنے کے لیے افق فراہم کر دیا تو اب سونے کا زمانہ بیٹ گیا جاگنے کی گھڑیاں آ گئی یہ کہہ رہے ہیں تو گرہ خوابی اب یہی ہے نا کہ لفظ اثر نہ کرے تو آدمی قرآن سے محروم رہ جاتا ہے لفظ کے علم کی یہ حیثیت ہے کہ اگر لفظ کا جمالیاتی ذوق نہ ہو تو آپ قرآن سے بھی بلکل بے اثر ہو کر نکلیں گے قرآن موجزہ بیان کا بھی ہے حسن اظہار کا کمال اظہار کا موجزہ ہے تو لفظ کا علم بڑھانا بہت ہی ضرور جو لوگ لفظ پر قدرت حاصل کرنے کے قابل نہ رہ جائیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی قادر ہونے سے آجز رہ جاتی تو گرہ خوابی کہتے ہیں وہ نیند جو بہت گہری ہو تو یہ بیسیوں برس کی نیند تھی جس کو ترکوں نے توڑ دیا اب یہ اس کا مفہوم ہے عروق مرد مشرق میں خون زندگی دوڑا بہت لوگ کہ اب یہاں اگر لفظ خلوت استعمال کر دیں تو لوگ کہتے ہیں بہت مشکل باتیں ہوتی ہیں اب علامہ اقبال سے کہیے عروق مرد مشرق پہ کہ آپ بہت مشکل باتیں کرتے ہیں یعنی اپنے محسن سے یہ کہنا کہ تم نے مجھے اتنا سامان دے دیا جو مجھ سے اٹھ نہیں رہا تو بجائے احسان مندی کے شکایت کرنا ہمارا یہ قومی رویہ ہے تو عروق مرد مشرق میں خون زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی اب اس میں کتنی کتنی پری کوالیفیکیشن چاہیے کہ عروق عروق کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے عروق کیا شئے ہے تو پھر اس سے زیادہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سینہ اور فارابی سے کیا مراد ہے یہ سب ہمارا خانہ خالی ہے تو یہ شیر خاک اثر کرے گا تو عروق مرد مشرق میں خون زندگی دوڑا ترکوں نے اٹلی کو مار دیا اس کو مار دیا اس کو مار دیا اب یہ کہہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ عرق نصہ تو سنی چکے ہوں گے بلکہ بھگت چکے ہوں گے تو عرق رگ کو کہتے ہیں تو عروق اس کی جمع ہے کہ مشرق کے جسد کی مردہ رگوں میں پھر سے خون زندگی دوڑنے لگا ترکوں نے مغرب کو زلیل کر کے اسی کے میارے اسی کے شرائط تصادم میں اس کو شکست دے گویا مردہ مشرق کو زندہ کر دیا اور سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ اور پارابی یار کوئی تو بتا دوں کہ سینہ اور پارابی کون ہیں شخصیات ہیں نا تو سینہ ابو علی سینہ ہے یا جسے ابن سینہ بھی کہتے ہیں فارابی یہاں فاریابی فارابی جو ہے وہ حکیم فارابی ہے جس کی تمدن ہند پر سند کی حیثیت ہے جس کو معلم سانی کہا گیا آرستو کے شارے کے طور پر ہماری مسلم فلسفے کی روایت میں جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد عرستو ہوتا ہے اور جب کہا جائے معلم سانی تو اس سے مراد فارابی ہوتا ہے یہ مسلم فلسفے کے دو سب سے بڑے آدمی ہیں بو علی سینہ اور فارابی تو کہیں کہ یہ جو موت کا زندگی کی طرف واپس پلٹ جانا موت کے چنگل سے نکل کر زندگی کی واپس پہنچ جانے کا عمل یہ اتنا زیادہ پیغمبرانہ ہے کہ اس کو عقل کے ہوائی قلعے بنانے والے تخیل پرست فلسفی نہیں سمجھ سکتے یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کسی فلسفے کا فلسفیانہ نیریٹیف بنانے سے نہیں پیدا ہوتا انقلاب تاریخ کے موں میں ہاتھ جسے مردان ہر اور مردان مجاہد نے گویا دوام دے دیا گویا اسے اس کی اصل پر دوبارہ استوار کر دیا اب اب انیق اتراز کا جواب اقبال دیں گے انیق صاحب کا اتراز نہیں تھا انیق صاحب تو ناقل تھے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے تلاتم ہائے دریہ ہی سے ہے گوہر کی سیرابی تو اس میں دوسرے مصرے میں اس ناسمجھی پر مبنی اتراز کا جواب ہے کہ اقبال یہ نہیں کہہ رہے کہ مغرب نے ہمیں مسلمان ہونا تعلیم کیا پرویز مشرف نہیں تھے اقبال کہ مغرب کے غلبے کو قبول کر کے اپنے وجود کو دوام دینے کی کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے اور کوئی راستہ نہیں ایک جدید فکر یہ بھی ہے نا تو یہ نہیں کہہ رہے کہہ رہے کہ مغرب کے توفانوں میں ثابت قدم رہ کر ایک بوند نے موطی بننا سیکھ لیا مسلمان ایک بوند کی حیثیت رکھتے تھے تاریخ کے سمندر میں اس زمانے میں تو اس بوند نے ثابت قدمی سے مغرب کے توفانوں کا سامنا کیا اور ان کا مو مولا اور اپنی جگہ نہ چھوڑی تو یہ ناچیز بوند گوہر بن گئی یعنی سمندر کا خلاصہ بن گئی سمندر کا سب سے میننگ فل کانٹنٹ بن گئی یعنی تاریخ کا جوہر بن گئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تغیان مغرب تمہیں ڈھا نہیں سکتا بلکہ یہ تمہارے اندر ثابت قدمی اور تصادم کے دوران خود کو غالب رکھنے کا ایسا جذبہ پروائیڈ کر دیتا ہے کہ جسے اگر تم کام میں لاؤ تو زندگی کے سمندر میں آنے والا بڑے سے بڑا طوفان نہ صرف یہ کہ ٹل جائے گا بلکہ تمہاری سطح وجود کو بھی بلند کر دے گا یہ کہہ رہے ہیں اتا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترک مانی ذہن ہندی نطق آرابی کہ اب مسلم نشت ثانیہ مطلب مسلم تہذیب کا کوئی تصور بھی نہیں باندھا جا سکتا اس کی یونیورسالیٹی اور عالمگیری کے بغیر اسلام کلچر بننے نہیں آیا تھا ایک یونیورسل سیولائزیشن کا پہلا نقیب بننے آیا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کوئی نبی ہر قوم کے لیے ہر زمانے کے لیے نہیں اترا تمام انبیاء علیہ السلام میں یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو فرماتے ہیں کہ مجھے ہر قوم کے لیے ہر شخص کے لیے ہر زمانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور میرے بعد اب اللہ براہ راست یا بواستہ کسی کو مخاطب نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مسلمان اپنے حقیقی شکوہ کے ساتھ اپنی حقیقی عالمگیری کے ساتھ اپنے ایکچولائز آئیڈیلز کے ساتھ اب ظہور کرنے والا ہے یعنی مسلم نشأت الثانیہ کا آغاز ہو گیا ہے اور کیونکہ امت کی تشکیل میں تمام مسلمان قومیں اپنی اپنی قومیت کے اوصاف رکھتے ہوئے شامل ہیں تو اس امت کو اب درگاہ حق سے عالمگیری کا سبسٹنس رکھنے والے وہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والے ہیں جو مطلب یہ کہ امت کو وحدت کے اصول پر رکھیں گے اور دین کو عالمگیری کی اصاص پر چلا کے دکھا دیں گے تو وہ کیا ہے شکوہ ترک مانی اب آپ دیکھئے کہ یہ امت کا خمیر بتا دیا یعنی یہ امت ان تین اوصاف کی حامل بن کر اپنے مقاصد حاصل کرے گی کہ شکوہ ترک مانی یعنی ترکوں کا شکوہ ترکوں کی بڑائی ترکوں کا روب ترکوں کی طاقت ٹھیک ہے نا تو وہ عطا ہونے والی یعنی ترکوں کی طاقت اور ترکوں کی شان و شوقت اور اپنے دشمنوں پر ان کا روب اب اس امت کا اساس آیا ہے اور ذہن ہندی کہ ہندی مسلمان ذہن میں امت کے دیگر ریجن سے آگے رہے ہیں ذہنت میں تو جو ہند کا ذہن ہے جو ہند کی آب و ہوا میں گھلا ہوا ہے یہ ذہن جو بڑے بڑے نظریات بناتا ہے جو آئیڈی آز کی بنیاد پر بڑے بڑے تصورات تشکیل دیتا ہے یہ ذہن بھی اپنی بہترین قوت کے ساتھ اس امت کی پراپلٹی بنایا جا رہا ہے ابھی میں کہتا ہوں آسان لفظوں اور نتق آرابی اور عربوں کی قوت بیان عربوں کا حسن اظہار تو اب یہ تین کمپوننٹس بتا رہے ہیں اس امت کی بقا کے یا اس امت کی تجدید کے کہ اس میں طاقت ہونی چاہیے اپنی حفاظت کے لیے اپنے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے اس میں ذہن ہونا چاہیے اس کائنات کو اس کی حقیقت فراہم کرنے کے لیے ذہن کا کام کیا ہے کہ اس کائنات کو اس کی حقیقت فراہم کر دے اس کائنات کو یہ باور کروا دے کہ تُو محض چاند ستاروں پیڑ پودوں کا مجموعہ نہیں ہے تُو اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ ہے تو یہ کائنات اللہ کی نشانی کے منصب پر آتے ہی اپنی حقیقت پالے گی تو ذہن ہندی کیا ہے جو جزیات کو ان کا کل فراہم کر دے جو بکھری ہوئی جزیات کو ان کا اصول اور کل فراہم کر دے یہ ذہن کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے تو کہنے کہ یہ ذہن بھی عطا ہوگا جو غلب تسخیر کائنات کا فرض انجام دے گا اور نقق اعرابی جس کے قوت بیان سے انسان اپنی حقیقت کا بہترین اظہار کرنے پہ قادر ہو جائے گا انسان کی حقیقت کائنات کی حقیقت اور نائب حق کی قوت یہ تین اناثر جمع ہوں گے تو یہ امت اپنے کھوئے ہوئے عالم گیر عالمی منصب کو بحال کرنے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہوگی اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل نوارا تلخ ترمیزن چوزوق نغم کمیابی یہ یہ عرفی کا مصرہ ہے یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عرفی بہت بڑا شاعر ہے بہت ہی بڑا شاعر اس پہ مجھے یاد آیا ہے کہ کئی شاعر ہیں جو اقبال سے بہت بڑے شاعر ہیں عرفی و نظیری اقبال سے بہت بڑے شاعر ہیں میر و غالب اقبال سے بڑے شاعر ہیں لیکن اقبال سے اپنے ہمارا مفاد ایسا ہے اقبال سے ہمارے تاریخی وجود کے اسباب کا ایسا تعلق ہے کہ ہم میر و غالب اور نظیری و عرفی کو اقبال کے حوالے سے اقبال کی وجہ سے چھوڑنے پر آماتا ہیں وہ عرفی شعر کا تعلق بہت خوبصورت شعر ہے اگر محمل یعنی کجاوہ جو اونٹ پر اونٹنی پر کسا جاتا ہے اگر یہ بھاری ہونے کی وجہ سے اونٹنی چلنے میں دقت محسوس کرے تو ہدی جو اونٹنی کی رفتار کو تیز اور روان رکھنے کے لیے عرب گایا کرتے تھے تو اس خودی کو تیز ذرا پر جلال طریقے سے گاؤ جب دیکھو کہ اونٹنی محمل کے وزن سے ہاپنے لگی ہے تو ذرا آواز میں جلال پیدا کرو اور نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نظم کمیابی اگر نظمے کا ذوق کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو نوہ کو آواز کو کڑوا کر لو اگر لوگ نغمے کی شیرینی کی ناقدری کرنے لگیں تو آواز کو کڑوا کر لو تک سنیں گے تو بعض لوگ اپنی تکریم سے سیکھتے ہیں بعض لوگ اپنی تظلیل سے سیکھتے ہیں تو ہم اس سٹیج پر ہیں کہ ہمارا ذریعہ تعلیم تظلیل ہو کر رہ گیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اے بلبل اقبال خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس اجڑے چمن کا بلبل ہوں جو اسے بہار کا انتظار کرنے کے قابل بنا رہا ہے اقبال کی پوزیشن یہی ہے کہ امت مسلمہ ایک اجڑا ہوا گلشن ہے اقبال آئے ہیں اور وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس اجڑے ہوئے گلشن میں بہار کا شوق اور انتظار پیدا کرنے تو کہیں کہ اگر اب بھی کچھ مسلمانوں میں مسلم امت کے کچھ شعبوں میں اگر اس گرانخابی کا جس کا ترکوں نے خاتمہ کیا ہے اس گرانخابی کا کچھ اثر باقی ہے اور یہ آنکھیں کھولنے پر آمادہ نہیں ہیں تو چلا کے ان کے کان میں پکارو پھر آواز کو کڑوا کرو اور بلند کرو تو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیداری کے نغمے کی مٹھاس کو تھوک دیا ہے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو کوڑے کی آواز سنائی جائے باد سبع کی سرسراہت سے کام نہیں چلے گا تو تلب سہن چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں تلب سہن چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں جدہ پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سی مابی بلبل تو وسیلہ بہار ہے تو وہ اپنی اس پترت کو نہیں چھوڑ سکتی کریں کہ اے بلبل اے بہار کی آشق اے مسلم نشعت الثانیہ کے خواب دیکھنے والے تو چمن میں بھی تڑپ آشیاں میں بھی تڑپ اور باغوں میں درختوں کے جھنڈ میں بھی تڑپ نے کی خو ڈال لے یعنی معمول کر لے کہ تو مسلم امت کے ہر ہر گوشے میں اپنی آواز پہنچا اپنی تڑپ کے ساتھ اب آپ میں اقبال کیا ہیں اقبال آپ کو آپ کی بھولی ہوئی آواز پہنچاتے ہیں اس میں ایک تڑپ شامل کر کے اس میں ایک پیشن شامل کر کے یہ اقبال کا کارنام وہ آواز اقبال کی اجات تھوڑی ہے وہ آواز تو رسول اس میں پیشن کو داخل لگتے ہیں تو تڑپ یہاں پیشن کے معنی میں اس جذبہ انقلاب کا اظہار تو مسلم امت کے گوشے گوشے میں کر کیونکہ تو اسی لیے بنا ہے تجھے اللہ نے اسی تڑپ کے لیے بنایا ہے تجھے امت کے لیے خواب دیکھنے کے لیے امت کی بہتری کے لیے تڑپ نے کی خاطر بنایا گیا ہے تو جس طرح پارا سچویشن بدلنے سے اپنی تڑپ اور حرکت ختم نہیں کر دیتا اسی طرح مسلم نشعت و ثانیہ کا فکر مند اور جو پیشنیٹ ترجمان اور نقیب ہے وہ بھی کسی بھی صورتحال میں اپنے جذبہ انقلاب کو روک نہیں سکتا تو تیرا تو کام ہی یہ ہے یہ امت چاہے جتنی گراوٹوں کا شکار ہو جائے تو اسے بلندیوں کی جھلکیاں دکھاتا رہے یہ امت جس جس طرح کی موت اپنے لیے ایجاد کرتی جائے تو ان کے ساتھ ساتھ انہیں زندگی کے گوشوں کی زندگی کے جلبوں کی گویا کو دکھانے کا احتمام کرتا رہے امت کیا وہ ہے کہ جو مانتے ہیں اس پہ مرتے نہیں ہیں کلمہ حق کو بلند کرنے والے خود کو بلند کرنے میں لگ گئے یہ زوال ہے جیسے حافظ کا شہر ہے نا حافظ کیا کہنے خانے شرع خرابست کے ارباب صلاح خانے شرع خرابست کے ارباب صلاح در امارت گریے جب در امارت گریے گمبد دستار خدن کہ شریعت کا گھر ویران ہو گیا ہے کیونکہ شریعت کے علم بردار اپنے اپنے اماموں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگست دوان دیکھے وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگست دوان دیکھے نظر آتی ہو جس کو مرد غازی کی جگر تابی اب یہ اتنا جیسے وجد میں لانے والا شیر ہے بشرتے کہ آپ شیر کا ذوق رکھتے ہوں الفاظ کا علم رکھتے ہوں کیونکہ نامعلوم چیز سے تو کوئی وجد میں نہیں آتا تو یہ بہت عجیب شیر ہے مطلب یہ ایسا شیر ہے کہ اس شیر کو دو تین مرتبہ اپنے اندر گونجنے دیں تو آپ وہ نہیں رہیں گے جو اس سے پہلے تھے مطلب یہ اتنی تاثیر والا شیر ہے لیکن وہ جب آپ گونجنے دیں گے تو کہیں گے مجھے برگست ہوا کہ تو مانی نہیں آتے مجھے جگر تابی کا تو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ایک روک لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ پاک بھی آنکھ کون سی ہوتی ہے جس کا عمل بسارت اللہ پر تمام ہو جو ہر شیئے کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھے جو ہر چیز کو اللہ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرح دیکھے جس کی منزل دید اللہ ہو وہ چشم پاک بھی ہیں وسائل دید یہ صوفہ کرسی چھت آسمان ستاری کی کہنا تو جو چیزوں کو دیکھ کر اس کے خالق کو دیکھے جیسے سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا قول ہے کہ میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو مگر اس طرح کہ اس کے خالق سمیت دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جو جس نے اللہ کو دیکھنے کی سچی نیت کے ساتھ دیکھنے کا عمل شروع کیا ہو وہ بھلا تمہارے ہوائی جہاز تمہارے ایف سیونٹین تمہارے ریڈار سسٹم تمہارے ایٹم بم بغیرہ دیکھے گا وہ تمہاری قوت کے یہ اسلحے اور یہ آلات اسے متاثر کریں گے جو اللہ کو دیکھنے کی عظم کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے تو مطلب یہ کہ مغرب جو اسلحے سے خود کو لاد برگستوان کسے کہتے ہیں جنگی گھوڑے کی سجاوٹ کا سامان جس کو اردو میں پاکھر کہتے ہیں اب کتنے لوگ ہیں جو پاکھر کا لفظ بھی جانتے ہیں اور یہ عام لفظ یورپ زرہ میں کیا یورپ زرہ میں ڈوب گیا سر ستا کمر کہتے ہیں کہ تمہاری قوت اور اس کے مظاہر سے کیپٹلزم نے کیا کیا ہے کہ قوت کو پرکشش بنا دیا ہے مطلب یہ بندوق بنائیں گے مارنے کے لیے لیکن اس کا ڈیزائن ایسا بنائیں گے کہ بندوق نہ چلا سکنے والے کو بھی وہ اچھی لگے تو یورپ کا سب سے بڑے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے انسان کے ضرر کے سامان کو کا انسان کو تامے بنا دیا اس کے لیے پرکشش بنا یہ تام جھام قوت کا جو ہے یہ وہ چشم پاک بھی اس کو کیا اہمیت وہ تو اس پہ پڑھتے ہی اچڑ جائے گی ویس نے جو ایستیسائزیشن آف پاور کا مکروح عمل کیا ہے اس نے حق کو نعوز بللہ بدصورت بنا ڈیکلیئر کر دیا اور خلق کو خوبصورت بنا دیا جس میں یہ امت بھی گرفتار ہے تو کہتے ہیں حق بھی نگاہ پاک بھی سمجھیں حق بھی نگاہ یا جو صورت کی ملاوٹ کو حقیقت سے جدہ کر کے دیکھ لیتی ہے حقیقت کو دیکھ لینے والی آنکھ چشم پاک بھی ہیں پیور ویجن رکھنے والی آنکھ تو کہتے ہیں وہ بھلا اس سب نمائش سے مروب ہوگی متاثر ہوگی اس کی طرف مائل ہوگی وہ آنکھ ہے جو سجے ہوئے گھوڑے کو نہیں دیکھتی بلکہ اسے مرد غازی اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جانساری کے جذبے کے ساتھ لڑنے والے مرد غازی کے جگر میں موجود روشنی اور حرارت دکھائی دیتی ہے تو مرد غازی کے قلب میں موجود حق کی روشنی اور حق کی حرارت دیکھ لینے والا ایک گھوڑے کے زین اور اس کے سازو سامان کو دیکھے گا جو اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھ رہا ہے اللہ کے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کے قلب میں وہ بھلا کسی انسانی قوت کے نظام سے مروب یا متاثر ہوگا یہ کہہ رہا ہے زمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کرتے یہ آخری شیر ہے کبھی غور کرو خدا کے لیے کہ تنہائی میں اللہ سے تعلق دل کو شراب اور ذہن کو حیران اور نفس کو مطمئن کرتا ہے ایسا کوئی تجربہ ہے کہ ایک سجدہ کر لیا ہو تو سلام پھیر کے شکر کرے کہ یا اللہ تیری جناب میں سجدہ کر لیا کوئی اپنے ہی آپ کو مطمئن کرنے والا سجدہ کیا ہے اللہ کو تو قبول ہونا اور نہ ہونا مجھے نہیں معلوم اپنے ذوق عبودیت کی تسکین کرنے والی عبادت کبھی کی ہے اس کے بعد نعرے لگ رہے ہیں کہ اسلامی نظام اور فلہ نظام اللہ کی بندگی کو اپنی کل کائنات بنا لینے سے آجز رہ جانے والے شخص کو اللہ معمور کرے گا کہ میرے کلمے کو بلند تم کرو تو آخری شیر میں فرما رہے ہیں کہ ضمیر لالہ میں روشن چراغ عارضو کر دے ضمیر لالہ میں روشن چراغ عارضو کر دے چمن کے ذر ذر کو شہید جستجون کر دے یہ اپنا فریضہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے کہ میں یہ کروں اور یہ کام انہوں نے بہترین انداز سے انجام دیا اندھوں کے درمیان بہروں کے درمیان سنگ دلوں کے درمیان جاہلوں کے درمیان کہ مطلب یہ کہ انہیں ایسے سب سے بڑا جہل مرکب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ مجھ پر کس نے تو ہم وہ ناشکرے ہیں کہ ہم مدلل انداز میں دکھا کر یہ نہیں بتا سکتے کہ اس امت کے سلف سے لے کر اقبال تک مختلف شخصیات کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں کیونکہ ہم نے ان احسانات کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ سکتہ رائج الوقت میں نہیں تھے کیونکہ وہ دنیاوی فائدے کی شکل میں نہیں تھے وہ ہم سے کچھ مانگتے تھے ہم سے دنیا مانگتے تھے تو ہم نے نہیں قبول کیا تو مطلب یہ کہ ہم تو وہ ہیں کہ دعا کرتے وقت کہتے ہیں یا اللہ سب گناہ معاف ضرور کر دینا محفوظ نہ رکھنا یعنی گناہوں سے اور دائی تاجرانہ تحریک جو ہے وہ متکبرانہ متکبرانہ تحریک اور تاجرانہ دعوت سے دین کی ترجمانی ہوگی دین نام ہے ذوہ عبادت نمبر بن پرسن معاشرت نمبر ٹو اہلیت کار نمبر تری ذوہ عبادت بنیاد ہے اگر یہ نہیں ہے تو تم مفسر بن جاؤ شیخ الحدیث بن جاؤ امام انقلاب بن جاؤ اس کے کوئی معنی نہیں زمیر لالہ میں روشن چراغ عارض کر دے اقبال کہ یہاں علامتیں بہت آتی ہیں سیٹ سیمبل ہیں مطلب اقبال جو بالکل انالی شاعروں کی طرح تکے میں سیمبل نہیں بناتے سوچ سمجھ کے علامتیں بناتے ہیں ان کا ایک پورا نظام معنی ہوتا ہے ان کا ایک خوس مصداق ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ گلے لالہ کے دل میں چراغ عارض روشن کر دے تیرا کام یہ ہے اقبال کہ تو اس اجڑے ہوئے چمن میں مرجھائے ہوئے گلے لالہ کے باطن میں وہ چراغ عارض دوبارہ روشن کر دے جس چراغ عارض کو روشن رکھنے کا اسے وارث بنایا گیا تھا تو گلے لالہ مسلمان ہوتا ہے لالہ کے لفظ سے اقبال مسلمان مراد لیتے ہیں کہ جس کا باطن جس کی خلوت اللہ کے تعلق سے جیسے اس کے سوز سے جل رہی ہے جس کا ظاہر جو ہے وہ کائنات کو خوبصورت بنا رہا ہے گلے لالہ کے بیچ میں سیاہ دھبس ہوتا ہے نا وہ آتش سوز عشق الہی کا نتیجہ ہے خلوت میں اللہ سب کچھ نہیں ہے تو تمہاری جلوت کی تقریریں کسی کام کی نہیں ہے تو اگر مسلح گیلہ نہیں ہے تو تم صرف سڑکوں پہ آگ لگاؤ گے تو صرف باتیں ہیں تو کہہ رہیں کہ مسلمان کے دل میں آرزو کے دیئے کو دوبارہ روشن کر دے چراغ آرزو سے کیا مراد ہے آرزو کیا ہے کہ یا اللہ یہاں تیرا نائب بن کر رہوں وہاں تیرا مقرب بن کر رہوں یہاں جو ذمہ داری ہے وہ نائب حق کی ہے وہاں جو ذمہ داری وہاں جو انعامات ہیں وہ قرب حق کے ہیں غیاب میں مسلمان اللہ کا نائب ہے حضور میں مسلمان اللہ کا مقرب ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو عرضو ہے الائے کلمت اللہ کی اور آخرت میں معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عرضو کو ہر مسلمان کے دل میں جاری ساری کر دے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقبال کی پوری شاعری ہمارے تخیل ہمارے جذبے اور ہمارے احساس کے نظام کو اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کے مہور پر چلاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا کوئی جذبہ منقطع عن القرآن نہیں ہے مہجور از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے محروم از قرب الہی نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات ہے کہ شاعری میں شاعرانہ جذبات کا ایک پورا چلن ہے اس طرح کے پست جذبات کو ہٹا کر تعلق باللہ اور تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمالیاتی تسکین کے اسباب فرام کر دینا یہ کوئی معمولی کا نام ہے تو کہہیں بس اس میں وہ چراغ عارض پیدا کر دے جو اس کی بندگی کو مکمل کرتا رہے اور کائنات کی تذین و تکمیل کرتا رہے اور آخرت میں اس کے مراتب قرب کو تعمیر کرتا رہے تو چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کرتے کہ چمن سے مراد کیا ہے یہاں نہیں چمن سے مراد ہے عالم اسلام گلے لالہ اس کا کیریکٹر ہے نا باسی تو عالم اسلام کے ذرے ذرے کو شہید جستجو بنا دے عارضو اور جستجو یعنی مسلمان کے دل میں عارضو کا دیا روشن کر دے اور اس کے سینے میں اس کے ذہن میں جستجو کی ایک رو دوڑا دے یعنی مسلم ذہن کو تکمیل کے سامان پر آہم کر دے مسلم قلب کو کمال کے احوال فرام کر دے یہ تیرا کام ہے اور اقبال نے یہ کام اللہ کی توفیق سے بہت تندہی یکسوی تسلسل اور خوبی کے ساتھ کیا کہ انہوں نے ایمانی ذہن کو درکار تخیل تصور معانی حقائق نظریات فرام کیے ذہن کی آلہ ترین سطح پر اور قلب کو درکار بہترین احوال بھی فرام کی ہے تو چراغ عارضو قلب میں روشن ہے اور شہید جستجو ہونے کا عمل ذہن میں ہو رہا ہے یعنی اس کو علم اور اخلاق میں تاق کر دے اس کو علم اور بندگی میں یگانہ بنا دے تو یہ پہلا بند ہو گیا علم بللہ تو اس میں اگر صرف اسی بند کو غور سے دیکھیں تو اس میں مسلم نشعت الثانیہ کے لیے مسلم معاشرے اور مسلم ریاست اور مسلم ورل ویو کے قیام کا بنیادی سامان فرام کر دیا اس وقت مغرب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اسلام کا ورل ویو کیا ہے آپ کے پاس رٹے رٹائے اخباری سطح کے جوابات سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے رینیسانس تین سو سال کی تاریخ رکھتا ہے یہ یہ اس کے مراحل ہیں یہ آئیڈیل تھے یہ عمل میں آگیا تمہارے سارے آئیڈیل اٹھائیس سال میں اگزاوسٹ ہو کے فنا ہو گئے تو کس بات پہ کرتو تم نے اس کائنات کے علم میں ذرہ برابر اضافہ کیا ہے بلکہ اب تم خدا کے ہونے کی دلیل کشکول لے کر سائنس سے طلب کر رہے ہو ہماری بنائی ہوئی سائنس سے تو ذرا اس پہ حیاء آنی چاہیے اس پہ خیرت آنی چاہیے اور اپنی نالائقی پر ایک تبدیلی لانے والی شرم محسوس ہونی چاہیے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا یعنی ایک صحابہ کی نظر ایک صحابہ کی نظر اپنے عیوب پر پہلے پڑتی تھی حالات کی خرابی پر بعد میں جاتی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا مزاج ہے اپنا عیب پہلے دو کو حالات کو بعد میں دیکھو تو جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں اس پر نصار ہونے کی جگہ پر کھڑا ہونا نہیں سکھائیں گے اس وقت تک اس کائنات کو اس دنیا کو اللہ کے حضور میں جھکانے کا کام کیسے کریں گے خود قیام میں رہتے ہوئے دوسروں سے سجدہ نہیں کروایا جا سکتا تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے سچا ہونے کی مخلص ہونے کی اور اپنے دین کے دائمی مطالبات سے ذہن اور قلب کی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ متعلق ہونے کی آمین یا علیہ وآلہ وصل اللہ علیہ وآلہ نبی وآلہ علیہ وآلہ طلوع اسلام دلیل سبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی افق سے آفتاب ابرا گیا دور گران خابی اروک مرد مشرق میں خون زندگی دوڑا آواز ایسی ہے جیسے خون زندگی دوڑ لاؤ اروک مرد مشرق میں خون زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے تلاتم مہائے دریہ ہی سے ہے گوھر کی سیرہ بھی عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نتق آرابی اور اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل نوارا تلخ تر میزن چوزوق نغم تم یابی تلپ تلپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں تلپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں جدہ پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سی مابی تقدیر کا کیا مطلب ہے بھائی تقدیر کا مطلب ہے سانچہ وجود کا سانچہ وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستوان دیکھتے آپ نے قدرت کلام دیکھی کہ برگستوان کے لفظ کی آواز ہی آواز ویسی ہی ویسا ہی تاثر پیدا کرتی ہے جو جنگی گوڑے کو مزین دیکھ کے ہوتا ہے اسے تصویر کر دیا وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستوان دیکھے نظر آتی ہو جس کو مرد غازی کی جگر تابی زمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے چمن کے زر زر کو شہید جستجو کر دے آمین برگستوان برگستوان مسلمان کو باقی رکھو اسلام کو غائب کرو یہ ایجنڈا ہے اور یہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کی ہر حکمتِ عملی محض ایک رومانبی عمل بن کے رہ جائے گی یہ بہت بڑا خطرہ ہے بہت بڑا بہران ہے کہ نائن الیون کے بعد مغرب کے بہت طاقتور دماغوں نے اسلام اور اس کے سورسز پر تنقیدی کتابوں کے ڈھیر لگا دی ہیں یہ عمل پہلے نہیں ہوا تھا پہلے اسلام دشمنی والے لٹریچر کی تخلیق میں وہاں کے کم تر اور متاثب ذہن ایکٹف تھے اب ان کے بہترین ذہن اس طرف متوجہ اور فوکسڈ ہیں کہ قرآن میں غلطی نکال کے دکھائیں حدیث کو ناقابل اعتبار بنا کے دکھائیں اور مسلمانوں کو یہ باور کروائیں کہ تمہاری اخلاقی اور سماجی تہذیبی معاشرتی اور ہر طرح کی پسماندگی کا سبب تمہارا دین ہے جب تک تم اس سے پیچھا نہیں چھڑاؤگے اس وقت تک تم دنیا میں انسانوں کی طرح رہنے کا استحقاق حاصل نہیں کر سکتے ناؤزباللہ مطلب یہ ان کا اوپن ایجنڈ ہے کیونکہ ہمارے یہاں پڑھنے کا کلچر تو اب اخبار پڑھنے کا کلچر بھی کم ہو گیا ہے تو کتاب پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے پڑھتے وڑھتے ہم ہیں نہیں اس وقت آپ کہیں بھی جاکے کسی جگہ سرچ کر لیں تو ہزارہ کتابیں اسلام کی تردید پہ لکھی گئی ہیں مغربی دنیا اور اس میں بعض کتاب جیسے اب وہ کیا برنرڈ لویس جو ہے یہودی وہ جو بوش کا مذہبی مشیر تھا وہ بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے بہت بڑا آثنٹک جو کمپیریٹیو ریلیجن کا سب سے بڑا نام ہے اس نے نائن الیون سے پہلے مسلمانوں کے اور اسلام کے حق میں کتابیں لکھی ہیں نائن الیون کے بعد اس کی گیارہ کتابیں آ گئیں ہیں اسلام کے خلاف تو اس بات کو سمجھیں یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آرام طلبی کے ساتھ خود غرضی کے ساتھ ہم پر سے ٹل نہیں سکتی ہم خود غرضی حب آجلہ اور بے حصی اور گراوٹ کے معمولی پن کے مریض ہیں اس مرض کا ازالہ اگر علم کی ہمہ جہتی ترقی کے منصوبے کے ساتھ نہ کیا گیا تو نہیں ہو سکتا نہیں ہمیشہ نہیں اقبال سمجھتے ہیں کہ مشرق اسلام اس کا قلب ہے تو وہ اپنے آپ کو مذہبی تعصب کے لیبل سے نکلوانے کے لیے بعض جگہ عالم اسلام اور مشرق کو مرادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے ان کی مرادے اصلی اصل میں عالم اسلام اور اس کے زمن میں اسلامی تہذیب سے قریب رہنے والی تہذیبیں ہیں میں آپ نے جو تنازو پیش کیا ہے کہ مغرب جو ہمارے بنیادی عقائد جو ہمارے تمام کی جو حملہ ہوئے ہیں اسلام کی بنیادوں کو طبع کر دینا چاہتے ہیں مغربہ تو ہمارا رویہ میں چاہتے ہیں ہمارا رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے اپنسیب ہونا چاہیے ہم کی رہتی باتیں ان کی ان دنیازی چیزوں سے حملہ کرنا چاہیے ہمیں جس کے نتیجے میں مغرب بھی کسی ہمارا مقابلہ ہو کچھ دائر روز کسی کی دن کی کمپرومائز کسی کی دن کی لیند دے والی بھی کوئی موقع نہیں تھا اس کے اس حصے سے میں متفق ہوں کہ کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے ہر کمپرومائز دین کو چھوڑنے کے راستے کو کھولے گا مغرب سے ہر طرح کا کمپرومائز آپ دیکھتے نہیں کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات میں ایتھیزم کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے تو یہ مغربی تعلیم کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب آپ بائیلوجیکل ایولیوشن کو عقیدے کے طور پر مان لیں گے تو خدا کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے خدا کا جواز کہاں رہ جاتا ہے خدا کے لئے جگہ کہاں رہ جاتی ہے تو یہ تو ہے کمپرومائز نہیں لیکن تصادم نہ سمجھی ہے ابھی اور خلاف سنت ہے تو کیونکہ جن لوگوں نے ویسٹ سے انہی کے پاور ڈومین میں تصادم کا راستہ چنا ہے وہ اسلام کی کمزوری کا سبب بنے اور یہ خلاف سنت ہے مکی دور کو یاد رکھا کریں تو یہ اس وقت آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے دین کے تہذیبی جواہر کو اپنے عمل میں اپنی معاشرت میں صرف کر کے دکھائیں اس سے آپ کو کون روک رہے ہیں یعنی اچھا پڑوسی بننے سے مغرب نہیں روک رہا اچھا بیٹا بننے سے نہیں روک رہا تو اب ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں کا پورا مذہبی تعلیم اور تحریک کا اسٹرکچر بد افلاقی اور زد پہ کھڑا ہوا اپنے آپ کو بھی تو دیکھو نا کہ مذہب کے نام پر ہونے والی تعلیمی اور تحریکی ایکٹیویٹیز کی بنیاد ایک چھپے ہوئے قبر اور سنگ دلی اور بداخل پر اور بڑھ کے ماتنے پر بڑھ کے ماتنے رو بہت شکریہ احمد جعوی صاحب اور اس سے پہلے کہ میں محترم تنظیم واسطی کو سرداتی اختاب کیلئے ذہمت دوں میں چاہوں گا کہ ہماری ایک رسم ہے مہمانوں کیلئے مومنٹو پیش کرنے کی خدمت میں اس رسم پوری کر مضف غیور حاشمی صاحب صدر فاران کلیب انٹرنیشنل ترخواست دے گئے مہمانوں کو فاران کلیب کو وینڈو پیش کریں آخر میں صدارتی کتاب کیلئے میں درخواست کرتا ہوں سندر مجلس محترم تندیم باکسی صاحب سے فاران کلیب کے شکری انکلوڈنگ سب کو میں آج کے اس انتہائی اہم اور بہت ہی گہرائی سے چیزوں کو دیکھنے والی اس تقریر کا خالے صاحب کے مبارک بات پیش کرتا ہوں دیکھئے ایک چیز آپ کے لئے ویسٹ کی سرقی کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں تھی وہاں ایک یہ بھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سنتے ہیں ماننا ضروری نہیں لیکن سننا ضروری ہے شاید ہے کہ اسی سے مسلمانوں کی تقدیر بدن جائے جہاں تک اقبال کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سو سال کے اندر امت مسلمان نے اگر چند جواہن پیدا کیے ہیں تو ان میں سے ایک نہایتی اہم شخصیت اقبال یا اللہ میں اقبال کی ہے ان کا صرف مسئلہ ویجن دینے کا ہی نہیں تھا انہوں نے صرف شاعری سے پیغام ہی نہیں دیا بلکہ انہوں نے اس پیغام کو عام کیا لوگوں کے اندر اویرنیس پیدا کی تاکستان کا نقشہ دیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو جذبہ دیا کہ انہوں نے وکر دکھایا جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں مدینہ کے بعد شاید پہلی حکومت اسلام کے نام پہ جو وجود میں آئی اس کے اندر وہ فرنٹ مین ان کے قائد اعظم محمد علی جنہ تھے لیکن قائد اعظم محمد علی جنہ کو قسم نے تیار کیا پاکستان کے لیے جتو جہد کرنے میں اسے آپ نہ پھولیں وہ اللہ میں اقبال اللہ میں اقبال کے جسے پہلو زندگی کے وہ سب کے سب نہایتی اہم یہاں ویجن دیتے ہیں وہاں لوگوں میں اویرنیس پیدا کرتے ہیں پبلک اوپینین مناتے ہیں اس کے لیے افراد چنتے ہیں قائد اعظم کو انگلستان سے اقبال نے واپس بلایا مولانا مولدی کو ہیدراباد دکھن سے پتھائن کو اقبال نے واپس بلایا لیویٹ پول کو یورو سے اقبال نے یہاں بلایا اور ان کے فجن یہاں کہ یہاں پہ اسلام کے ریناسہ کے لیے اسلام کے نشات احسانیہ کے لیے تحقیقی کانگ شروع ہو اور اس کے لیے پتھان کون کو مقرر کیا تھا انہوں نے پھر صرف یہی نہیں کیا بلکہ پولیٹیکل اس کے اندر بھی جو اندر 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 نہیں ہو سکتا ماف کی جائے اردو دوان پر اسے نہیں مہار سے نہیں ہے جیسے خالد صاحب کو ہے لیکن یہ کہ ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے امت مسلمہ کا بھی ایک مزاج ہے وہ نہ ہندووں کے ساتھ کھپ سکتی ہے نہ یورپ والوں کے ساتھ کھپ سکتی ہے اسے اپنا ذہن اپنا رباس اپنا ویجن اپنے عقائد ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے آخری وصف رہے گا اور انشاء اللہ تھوڑا سا میں ایک اور چیز لے کے جاتا ہوں جہاں خالد صاحب نے آپ کے سامنے رکھا کہ یورپ کے ذہین لوگوں نے بی 9 11 کے بعد پلاننگ شروع کر دی ہیں اپنے خیالات بدل دی ہیں میں کیونکہ خود یورپ میں رہا ہوں میرے کانٹیکٹ وہاں کے کرسٹین پادریوں سے بھی رہا ہے حکومتوں سے بھی رہا ہے ان کے انٹلیکشول سے بھی رہا ہے تو میں اس چیز کے بہا ہی دیسہ تام کہ ایک سٹیج وہ تھا کہ جب شروع میں مسلمان وہاں آئے ہیں 50 اور اس کے اندر تو وہاں کے حالات بہت پیسر سے اسلام کے لئے یعنی جو اسلام کانسل آف یورپ نے ساتھ ند کا پروگرام کیا تھا لندن کے اندر اس میں ٹائم سے مولا مادودی کا جو مقارہ تھا اس کو یہ کہا کہ اگر یہی اسلام ہے تو یہ ہمیں منظور ہے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ یورپ والے پریشان ہونا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ اسلام کی اس پولیٹیکل طاقت سے انہوں نے اس کو ٹارگٹ گنایا پھر ان کے وزیلوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے انٹلیکشوالز کو ہمارے فلوسفرز ہیں ہمارے خیالخواہ ہیں آپسفورڈ یورسٹری کے انٹلیکشوالز ہیں ان کے رات کی نینے بڑ گئی ہیں کہ یہ مسلمان کیا دوبارہ جاگنے کی اس میں آ چکے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ افغانستان کا جہاد اور ایران کے اندر اسلامائزیشن اور اسلامی مومنٹ اس سے پہلے انجیریہ کے اندر ہنڈر پرسنٹ اسلام کے لئے بہت پڑے تھے اس کو انہوں نے پھر تاراج کیا اسی طرح اروکان کے آنے سے پورا یورپ جو تھا وہ پریشان تھا کہ یہ ترخی جو بریج ہے اسلام کا اور ان کی اپنی ہسٹری ہے یہ اسلام کے اندر اس رشیہ کے ٹوٹنے سے چھے ریاست ہیں وہاں آ گئیں تو وہ کہتے تھے کہ وہاں سی یہ کیا مشکل ہے کہ ہر تھوڑے جن بعد کوئی ایک نیا اسلامی ملک بن رہا ہے اس کے نتیجے کے اندر پھر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ساقت جو ہمیں اللہ نے دی ہے یہ ہمارے آج سے نکل جائے اگر کوئی قوم کوئی امت کوئی بڑا گروہ کنٹریز کا اگر مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کی ساقت ہے اس لیے کہ اس کے اثرات چانسز بھی پاکستان کے اندر اسلامی موونٹ ترکی کے اندر اسلامی وہی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے خلافت ختم کر دی اس نے تو خلافت ختم کر دی لیکن اس ترکی کے اندر بیس سال سے اسلامی حکومت موجود ہے آپ دیکھیں کہ ایک وزیر آزم دنیا کا کوئی اور مسلمان ملک خود آپ کی فلسطینی وہاں سے اٹھ کے نہیں گئے ارباکان اردگان وہ یونیٹیڈ ڈیشنز کی میٹنگ سے اٹھ کے چلا گیا جب وہاں پر یہودی وزیر آزم آیا یہ تمام چیزیں جہاں اس دنیا کے اندر کوئی چیز دو دن اندر اور نائیٹ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی آمازر کا میسیج ان کے ساتھ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اس کے باوجود انہیں کتی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تیئی سال تک ان کی محنت کے نتیجے میں جا کے ایک جماعت ایسی بنی جیسی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اس کریکٹر کے پھر پیدا ہوں جیسے صاحبہ اکرام تھے تو انشاءاللہ آج دنیا کے اندر ساٹھ ملک آزاد ہوئے ہیں بیس پچیس ملک ابھی بنے تین چار تو یورپ کے اندر بن گئے کسوو بوسنیا اور میں آپ کو بتاؤ کہ ان کا کریکٹر ہمارے کریکٹر سے بہت ڈیفرنٹ اس بوسنیا کے اندر اور کسوو کے اندر جہاں عیسائیوں نے آکے مسجدوں کو مسمار کیا ہے یہ ہے وہ مسلمانوں کی نشانی اور نہ ہو نہ کہہ سا کہ تم جہاد سے اتنے پریشان ہوتے اور جہادی اس کے خلاف تم نے پوری دنیا کے اندر جا کے مسئیبت ڈھائی ہوئی ہے جب جہاد افغانستان کے اندر ہوا تو ریشیا کی امبیسی تو یہاں ان سے پانچ سو میل بھی دور نہیں ان کے افغانیوں کے بہت تعلقات ہیں ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی طاقت جو دنیا کے اندر ہے پہلے کرونیل سٹائل سے تھی اب انہوں نے دوسرے ماسٹر آپ کے اوپر رحم پر کر دیئے ہیں غالب وہ پوری طاقت ان کے ہاتھ سے نکل جائی اس لیے کہ ان کے مقابلے میں آپ مراقش سے لے انڈونیشیا تک دیکھیں یہ لائن ہے اوپر کرسچن ہیں نیچے مسلمان ہیں تو اگر ان کی طاقت کم ہوتی ہے اور مسلمان دوبارہ سے وہاں کے آتے ہیں تو کون نوز کرے گا ویسٹ کرے گا اس لیے ان کے انٹرلیکشل اب بیٹھے ہیں اور وہ جب آرگومنٹ میں ہار چکے ہیں تو اب وہ طاقت کے زور کے اوپر مسلمان کو دوبارنا چاہتے ہیں اور وہ ہنشر کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں کا کیا ہے اپنی امت کا کیا ہے کہ آپ کو قرآن کے پاکستان کے اوپر پریشر ہے کہ جہار کی آیات سٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں وہ بند کریں تو یہ جو ان کا خوف ہے اپنی قوت اور اپنی جو آسائش ہیں اسے میسر آئی ہے گزرشہ تین سو سال کے اندر وہ ختم ہو جائے گی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ تیاروں اور ہر اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لئے تیاروں جو مسلمانوں کی طرف سے آ سکتی ہے لیکن تہذیبوں کی طاقت جو ہے وہ ایک دن میں نہیں آتی اور انشاءاللہ اگر ہم اپنے آپ کو واپس سے ویسا ہی مسلمان بلال ہیں جیسا خالی صاحب کہہ رہے ہیں یا صاحب اکرام کریکٹر صاحب اور ہے کچھ لوگوں کا جب مسلمان آج تک زندہ ہیں ہونا آپ جس حالت میں ہیں میں میرے خواہد سے یورپ کے مقابلے میں کراچی کے آج میں جو ہاتھ دیکھا جانور بھی اس طرح نہیں رہتے جیسے کہ وہاں ان کے جانور رہتے ہیں تو یہ کیوں ہے اس لیے کہ ہمارے اندر حص ختم ہو چکی ہے اس حص کو اقبال دوبارہ لانا چاہتا ہے اور اگر اقبال کے اس پیغام کے اوپر یا مولا نے شوقت لئے اور جو خوروانی دی ہیں اسلام کے لئے اور جو آج اقبال اور جماعت اسلامی کے لوگ شہادت دے رہے ہیں اگر اس میسیج کے اوپر ہم کریکٹر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ حکمت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا تو انشاء اللہ مسلمان امت کا مستقبل روشن ہے آٹھ سے آپ چلے جائیں سب 47 سے پہلے 60 سال پہلے تک دنیا کے اندر اتنی اسلامی مملکتیں نہیں تھی ابھی آپ آزاد ہوئے آپ کو دوبارہ اپنا وہ مقام حاصل لگنے میں ٹائم لگے گا لیکن آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ اسلام کی اس رسی کو جو رسول اللہ نے آخری پیغام میں اپنے حج کے موقع پہ دی ہے کہ قرآن اور ان کی سنت اس کے اوپر اگر آپ جمع رہیں گے اور اس میں جمع رہنا ہے کوئی اگر آپ دن سے اچھی طرح لوگوں کے سامنے یہ پیغام رکھیں تو اگر حضرت دی سال کے اندر پورا میڈل ایس چینج کر دیا اگر یہ ڈیڑھ عرب دو عرب مسلمان یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے اس لیے آپ کو یہ کرنا ہے آپ کے لیے کوئی اور چوائس جس سے آپ کی کوئی حصت آپ کی کوئی وقار آپ کے لیے کوئی دنیا کے اندر مقام ہو سکتا ہے لہذا اگر آپ ان ہتھیاروں کو چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو بتاؤ کہ میں گیا ایک نائجر کے اندر وہاں اس جہاز کے اندر پادری بھرے تھے امریکہ کے یہاں کے وہاں کے اور وہاں پہ کوئی کام تھا مدد کا وہ کیا تھا تو پادری ان سے جا کے گاموں میں کہتے تھے غریب لوگوں سے اب بھی جاہل ہی ہوں نائجر کے وہ کہ تم کیوں پاگل ہو تم تم مسلم چھوڑو یہ غریب لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں یہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ کہتے سیویر ہمارا سیویر تمہیں سیویر کرے گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جنہیں ہم بلکل بے خوب سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے ان کی گہرائی کا اندازہ جسے لگائیں کہ ایک آدمی نے یہ جواب دیا کہ تمہارا سیویر تو خود کو سیو نہیں کر سکا ہمیں کیا سیو کرے گا تو اگر مسلمان کے اندر یہ حمد ابھی باقی ہے جواب دینے کی اور میں آپ کو بتاؤں بوسنیا کسوو کے اندر یہ جا رہے ہیں اور یہ میسیج دیتے انہیں کہ تم یوروپین ہو تم ہاری طرح ہم اس چیز اپنی ویلیوز کے اوپر دوبارے سے قائم اور انشاءاللہ اللہ ساللہ کی ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے آپ محنت کریں محنت کی جزا وہ دینے والا ہے میں اس کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکری آدھ کرتا ہوں بہت دیل ہو چکی ہے وہ کے ساتھ سب ہوں اور ہم لوگوں کو گھر بھی جانا ہوں گا جزا بہت شکریہ مہترم تظیم آسطی صاحب آخر میں دعا کے لیے ترخواست کروں گا مہترم احمد جاویز صاحب سے بسم اللہ رحمان 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 السلام اللہ اللہم اعطی محمدًا الوشیلت والفزیلت ورأسو مقامًا محمدًا اللہم انا نشأدک خبک وخب من یقبک وخب عملي یقذب الى خبک وصل اللہ ودن نبیج الامی اللہم ارزقنا خب حبیبک صلی وسلم علیہ وعطاعت رسولک صلی وسلم علیہ وشفاعت نبیجک صلی وسلم علیہ وصل اللہ ودن نبیج الامی اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعا وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا وصل اللہ ودن نبیج الامی اللہم انا نعوذ بک من النفاق ور وسوء الاخلاق وصل اللہ ودن نبیج الامی یاد اللہ اپنے آپ یاد اللہ ہمیں یہ شعور اتا فرمائیے کہ آپ ہماری منزل ہیں یاد اللہ ہمیں یہ احساس اتا فرمائیے کہ اس امت کو ایک زندہ جسد کی صورت دینے کی ذمہ داری ہم پر ہے یاد اللہ اس احساس کو اتا کرنے کے بعد اس ذمہ داری کو اتھانے کی توفیق اتا فرمائیے وصل اللہ ودن نبیج الامی یاد اللہ مسلمان کو مسلمان ہی کا نہیں سب انسانوں کا خیرخواہ بنا یاد اللہ مسلمانوں کو سب انسانوں کے لئے رحمت بنا یاد اللہ مسلمانوں کو علم اور اخلاق میں سبقت لے جانے کی توفیق اتا فرمائیے یاد اللہ مسلمانوں کے زوال کے جو بھی اسباب ہیں ہماری شامتِ عامال سے ہیں یاد اللہ ہمیں معاف کر کے ان اسباب کا اضالہ فرما دے یاد اللہ ہمارے علم کا حقیقی معلوم بن جا یاد اللہ ہمارے ارادوں کی حقیقی مراد بن جا وصل اللہ ودن نبیج الامی یاد اللہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں کے مرکز میں اس کی سب سے قیمتی مطا بنا دے یاد اللہ اپنی خشیت کو ہمارے ذہن کا سب سے بڑا حاصل بنا دے یاد اللہ اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارا ماتہِ حیات بنا دے یاد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہمارے تشکیل کی واحد بنیاد بنا دے وصل اللہ مولن نبیج الامی یاد اللہ مسلم سجاد صاحب کا انتقال ہو گیا یاد اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کی قبر کو تھنڈا رکھ ان کے حسنات کو اپنی شان فیاضی کے ساتھ قبول فرما یاد اللہ ان کو جنت الفردوس میں جبہ عطا فرما یاد اللہ ان جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب فرما وصل اللہ علیہ وآلن نبیج الامی ربنا تقبل منا انك انت السمیع الالیم انکا انتا التواب الرقیم وصل اللہ وللنبی جن امی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا ومدار نجاتنا مقمد وعلى آلہ واسحابہ اجمعین برحمتی بیانت برحمتی بیانت